بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر آف پیس وزڈم انفیت کی طرف سے آپ کا اپنا امیر محمد ناظرین و سامین آج کی نششت میں ہم سیدنا حسین علیہ السلام کی شان میں احادیث مبارک پیش کریں گے ہم حضرت حسین علیہ السلام کی تعریف کیا کریں ہماری ناچیز زیبان کو وہ حیثیت ہی نہیں ہے وہ طاقت ہی نہیں ہے اس کی تعریف وہ شخصیت کریں جو دنیا کے اندر عظیم شخصیت ہے اولین و آخرین ہیں خاطب النبیین ہیں سید المرسلین ہیں جس کی پشت سے امام حسین نے جنم دیا انہوں کی تربیت سے ہی آپ روز روشن کی طرح پیان ہوئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس طریقے سے حضرت حسین علیہ السلام حسین اور حسین دونوں بھائیوں کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ہم سب سے پہلے سعی بخاری کی ایک حدیث پیش کریں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین اور حسین میرے اس دنیا میں دو پھول ہیں اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے حضرت سعید بن نبی وقاس بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت مباحلہ نازل ہوئی جو سورة اللہ علیہ عمران کی آیت نمبر سکسٹین ہے وہ جب نازل ہوئی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسین، حسن کو، حضرت حسین علیہ السلام ورزوان اللہ اجمعین کو بھلایا اور کہا کہ یہ اللہ، یہ میری اہل بیعت ہیں یہ حدیث سعید مسلم کے اندر موجود ہے اور سعید مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پہنی ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضرت حسن آئی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے لیا پھر حسین آئے پھر حضرت فاطمہ آئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ علیہ السلام آئے جب چاروں اس چادر کے نیچے آئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر جو صورت اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر تینٹیس ہے وہ تلعوت کی جس میں ہے کہ اے اہل بیعت اللہ پاک تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر پلیٹی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حسن اور حسین علیہ السلام رضوان اللہ اجمعین دونوں تشریف لائے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو پکڑ کر ممبر پر لائے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام دونوں بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے چنت میں ان کا مقام ہے اور ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اس سے بھی آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسین، امام حسن، بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ علیہ ورزوان اللہ اجمہین کی جو تعریف بیان کی ہم سب سے محبت کرنی چاہیے یہ اہل بیت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک صحابی کی حدیث ہے کہ میری جو محبت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حاصل کر یعنی ان سے اگر محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر اور جو حسین سے بغز رکھتا ہے تو بھی اس سے بغز جس نے حسین کی قدر کی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں قدر کر دی جو انہوں نے حسین سے بغز کیا حسین سے نفرت کی حسین سے عداوت کی حسین سے دشمنی رکھی اللہ پاک نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ظلیل کر دی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں حسین علیہ السلام کا قرب نصیبتہ فرمائے حامیان یدید کا حشر انہی کے ساتھ عبدالعہ بن زیاد شمر اور یدید کے ساتھ ہی کرے وما علینا اللہ بلا